جنابت کی حالت میں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بندہ سو کر اڑتا ہے اور سونے کی حالت میں اس کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا پھر بیوی سے ملنے کی وجہ سے غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے موقع ایسا ہے کہ کھانے کی شدید بھوک لگی ہے یا پھر situation ایسا ہے کہ اب کھانا ہی پڑے گا تو اب غسل کرنے سے پہلے کھانا کھانا یا پانی پینا جائز ہے یا نہیں ہے یا جب تک غسل نہیں کرے گا اس وقت تک کھانا بھی نہیں کھائے گا کیا کرے گا وہ بندہ عزیز دوستو بہتر تو یہی ہے کہ پہلے غسل کر لیں بعد میں دوسرے کاموں میں لگیں لیکن بھوک کی شدت ہے یا ایسی حالت ہے کہ بھئی اب کھانا ہی پڑے گا سب لوگ بیٹے ہیں یا انتظار میں پھر کچھ بھی ایسا ایکس وائز اٹ کچھ بھی ایسی حالت ہے کہ اب کھانا پڑ رہا ہے تو اس صورت میں ترتیب یہ ہے کہ کم از کم وضو کر لیں وضو سے فراغت کے بعد آپ کھانا کھا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں اگر وضو بھی کرنے کا موقع نہیں ہے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ گھٹوں تک یہ جو ہاتھ ہے نا یہاں تک دونوں ہاتھ دو لیں اور کلی کر لیں اس سے پہلے تو کم از کم نہ کھائیں کہ اگر کوئی بندہ گھٹوں تک ہاتھ بھی نہیں دو رہا ہے اور کلی بھی نہیں کر رہا ہے ایسے ہی کھا رہا ہے تو اس طرح کا کھانا کھانا مکروح ہے تو بس یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نہانے سے پہلے کھانا چاہتے ہیں تو وضو کر کے کھائیں پیئیں یا کم از کم ہاتھ گھٹوں تک دھولیں بعد میں کلی کر لیں اچھی طرح اس کے بعد آپ کھانا اور پانی جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد جلد از جلد آپ غسل سے فارغ ہو جائیں غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے حرام ہے ناجائز ہے یعنی بہت زیادہ آپ تاخیر نہیں کر سکتے ناپاکی کے حالت میں اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے کھانا پینا چونکہ جنابت کے حالت میں جائز ہے اس لئے ابھی رمضان میں میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ جنابت کی حالت میں سہری کے وقت اٹھا رمضان کا مسئلہ ہو یا پھر سال میں کوئی بھی مسئلہ آپ سال میں کسی بھی دن روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس دن آپ اٹھے آپ کو احتلام ہو گیا ہے آپ پر غسل فرض ہوا ہے یا آپ اتفاق سے اس رات بیوی سے مل لئے ہیں اب آپ پر غسل فرض ہے جب آپ کے آنکھ کھلیے تو وقت صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ سہری کریں گے یا تو غسل کریں گے غسل کریں گے تو سہری کا وقت نکل جائے گا تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ سہری کھا لیں جب سہری سے فارغ ہو جائیں پھر آپ اس کے بعد غسل کریں اور اس کے بعد آپ صبح کا جب وقت ہو جائیں تو نماز ادا کر لیں تو یہی ترتیب ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کٹنگ کرنے سے ہجامت بنانے سے ٹوڑ جاتا ہے یا پھر کٹنگ کرنے سے ہجامت بنانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے عزیز دوسرہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کٹنگ کرنے سے ہجامت بنانے سے نہ غسل واجب ہوتا ہے اور نہیں وضو جو موجود تھا کٹنگ سے پہلے ہجامت سے پہلے وہ وضو بھی نہیں ٹوڑتا اگر کوئی بندہ ہجامت بنانے کے بعد ہاتھ پیر دھو کر بال وغیرہ صاف کر کے اگر پہلے کی وضو سے بھی اگر کوئی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو نماز ادا کر سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں مسائل سمجھ میں آگئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی